انسان کورا عرض پر قدم رکھتے ہی فطرت کو سمجھنے اور اس کے اسرار و رموز جاننے کی جس تجل میں لگ گیا دنیا میں ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جن کے موجزات کی بڑی تعداد تعریف میں رقم ہے یہ موجزات انسانی استدلال اور منطق پر حاوی ہیں بے شک موجزے کی تعریف یہ ہے کہ کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی بات جو انسانی زندگی میں ظہور پذیر تو ہوا ہو مگر بنین و انسان کے پاس اس کی کوئی تشریح نہ تھی اہد قدیم کے موجزات کا آج کی سائنس کی روشنی میں تجزیہ کرنا نہایت مشکل کام ہے کیونکہ ہم ماضی میں پلٹ کر نہیں جا سکتے لیکن چند موجزات ایسے ہیں جن کو پرخہ ضرور جا سکتا ہے انہی موجزات میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسا کا سمندر پر مارنا پانی کا موجزانہ طور پر ہٹ کر ان کو راستہ دینا اور فیرون کو اس کے لشکر سمیہ دریائے نیل میں غرب کرنے کا ہے اس موجزے میں ہم سائنسی توجیہ کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے فیرون مصر کے بادشاہوں کا لکب ہوا کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جس فیرون کے زمانے میں پیدا ہوئے اس کا نام قابوس ابن مسعب ابن ریان تھا اقدار کے لحاظ سے یہ فیرون بابل کے نمرود کا بھائی تھا دونوں ہی نے خدا کا دعویٰ کیا تھا مورخین کے مطابق جب آپ کی عمر مبارک اسی سال ہوئی تو اللہ نے آپ کو منصب رسالت کے لئے منتخب کیا اور خالص توحید کی تعلیم فرمائی تھی اور فیرون اور اس کی قوم کی ہدایت کے لئے آپ کو معمول کیا آپ نے مصر کا روح کیا اور اپنے بھائی حارون کے ساتھ فیرون کے پاس پہنچے اور اس سے دو مطالبات کیے پہلا یہ کہ اپنے آپ کو خدا کہلوانت چھوڑ دے اور اس ایک خدا کی بارگاہ میں جھوڑ جاؤ جو تمام جہانوں کا مالک ہے دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل پر جو ظلم و ستم روا رکھا ہوا ہے اسے چھوڑ دے فیرون جس کو نا صرف اپنی حکومت اور بادشاہت کا غرور ہی نہیں تھا بلکہ وہ اپنی خدای اور نبودیت کا بھی دعویدار تھا وہ اس ضرب کلیمی کو برداشت نہ کر سکا اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیئے حضرت موسیٰ صبر و استقلال کے ساتھ دین حق کی تبلیغ کرتے رہے اسی دوران یہ حکم ہوا کہ بنی اسرائیل مصریوں سے علیدہ اپنی بستی آباد کریں اور مصر سے نکل جانے کا حکم ہوا نیز یہ بھی بتا دیا کہ فیرون کی جانب سے تمہارا تاقب کیا جائے گا لیکن وہ اس کے لشکر سمیت غرق ہو جائے گا وہی ہوا کہ آپ مصر سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے تو پیچھے پیچھے فیرون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے تاقب میں لگ گیا جب بہرے کلزم کے قریب حضرت موسیٰ پہنچے تو آپ نے خدا کے حکم کے تحت اپنے اسا کو پانی پر مارا جسے سمندر میں ایک خوش گزرگاہ بن گئی اور آپ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے گزر گئے ادھر جب فیرون تاقب کرتا ہوا اسی راستے سے گزرا تو اللہ نے پانی کے شگاف کو دوبارہ ملا دیا اس طرح فیرون اپنے تمام ساتھیوں سمیت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے غرق ہو گیا اللہ کی اس مدد کا ذکر قرآن میں کچھ یوں ہے اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا سمندر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتر جاؤ اسے دو پارٹ میں تقسیم کر دیا بنی اسرائیل کا سمندر سے گزرنے کا واقعہ بہت سی تحریروں اور مواقعوں کا موضوع رہا ہے جدید سائنسی تحقیقوں کے مطابق سائنستان سمندر کے دو پارٹوں میں تقسیم ہونے کے متعلق مانی خیز نتائج پر پہنچ چکے ہیں اور وہ نتائج مکمل طور پر قرآن پاک کی مثالوں کے این مطابق ہیں دو رشین ریاضی دانوں نے ثابت کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے واقعی دو ٹکڑے کیے ان دونوں سائنس دانوں نے ان حالات کی چھاند بین کی اور اس موجزے کی تصدیق تک پہنچ گئے روس میں پبیش ہونے والے ایک ارضیاتی جرنل میں ایک آرٹیکل چھپا جس کے مطابق اس وقت بہرہ احمر میں سطح کے این قریب ایک سمندری چٹان تھی وہاں سے سائنستانوں نے ہوا کی رفتار اور توفان کی طاقت کا اندازہ کیا جو اس خوشک چٹان کو اونچا کرنے کو درکار تھی یوں واضح ہو گیا کہ ہوا کی رفتار تین میٹر تیس میٹر پر سیکنڈ نے سمندر کو پچھاڑا اور چٹان سامنے آ گئی اگر ہوایں میٹر تیس میٹر پر سیکنڈ کے حساب سے ساری رات چلتی رہی ہوں گی تو چٹان خوشک اور سامنے آ گئی ہوگی مزید یہ کہ فیرون کے لشکر کی تعداد چھے لاکھ تھی اور انہیں اس سات کلومیٹر کی چٹان کو پار کرنے میں چار گھنٹے درکار تھے جبکہ پانی نے آدھے گھنٹے میں واپس اپنی جگہ پر آنا تھا اس موجزے کو نیوٹن کے قوانین کی روشنی میں بھی جا جا گیا تو سائسکان بھی اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم مطرف ہیں کہ خدا طبیعت کے قوانین کے ذریعے زمین پر حکومت کرتا ہے لہذا اس بات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ خدا چب چاہے کیسے بھی حالات پیدا کر سکتا ہے یہاں موجزانہ پہلو یہ ہے کہ سب واقعات یعنی ہوا کی رفتار وقت اور جگہ یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کے پہنچنے پر ہی رونما ہوئے پانی کا سکڑنا اور فیرون کے لشکر کے سمندر پار کرنے پر پانی کا واپس آ جانا اس بات کی واضح مثال ہے کہ یہ واقعہ ایک موجزہ ہے یہاں دریعہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے وہاں پہنچنے پر انہیں راستہ دیا اس کے پانی کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں یہ ہے میٹھے اور مزہدار اور یہ ہے کھارے اور دونوں کے درمیان ایک ہجاب اور مضبوط اوٹ بنا دی جو ان میں گٹمنٹ ہونے سے روکے ہوئے ہیں یہ سائنسی مذہر قدرت جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے اس کی تصدیق جدید سائنس نے بھی کر دی ہے ڈاکٹر ویلیم جو تجربات کے نامور سائنستان بھی ہیں اور امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں عرضی سائنس کے شعبے میں وطور پروفیسر خدمات سرانجام دے رہے ہیں ان کے مطابق جہاں دو مختلف سمندر آپس میں ملتے ہیں ان کے درمیان ایک دیوار بھی ہائل ہے اس بات کا تذکرہ قرآن نے چودہ سو سال پہلے بیان فرما دیا تھا چنانچہ ارشاد باری تالہ ہے اس نے دو دریا جاری کر دی ہے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں ان دونوں میں سے ایک آڑ ہے اس سے بڑھ نہیں سکتے اب جدید سائنس نے واضح کر دیا ہے کہ یہ دیوار دو سمندروں کو جدا کر دی ہے تاکہ ان دو میں سے ہر ایک کا درجہ حرارت اپنا اپنا رہے ان کی نمکیاتی سطح یارک کھاراپن اور کسافت جدہ جدہ رہے یہ حد بندی تازہ میٹے پانی اور نمکین پانی دونوں کو الگ الگ رکھتی ہے دریائے نیر کے علاوہ یہ مزارے قدرت کئی اور مقامات پر بھی واقع ہے چبو راجدر کے مقام پر بہرہ روم اور بہرہ اکیانوس کے پانیوں کو تقسیم کرتی ہے ایک سفید دھاری پٹی جنوبی افریقہ کے علاقے جزیرہ نمک کیپ میں واقع بازے طور پر نظر آتی ہے جو دو پانیوں کو تقسیم کرتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تینکس موسیقی موسیقی بہتر history موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا